ایک گریب کا ساتھ دے رہا ہوں ایک مزدور کا ساتھ دے رہا ہوں ایک انسان کا ساتھ دے رہا ہوں وہ جج ہے بہت بڑا یہ بہت بڑے توپ ہے ہیلو بہت بڑی توپ ہے کیا ایک سے ایک وکیل ہے مارے دیس کے اندر چکے چھڑھائیں گا اس کے بھی وکیل سنگھ کی وکیل سنگھ کے بھی جیسے کہ دوستو ابھی اپنے ویڈیو میں دیکھا یہ جو ویڈیو ہے سوریہ برما کا ہے اور سوریہ برما جو کی گلام حضر کے بکیل ہیں جو کی ایڈوکیٹ ہیں اور وہ دلی کے رہنے والے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں گلام حضر کے بارے میں تو گلام حضر ابھی اس سمعہ پاکستان میں آ چکے ہیں جی ہاں دوستو لیکن ابھی کچھ ٹائم پہلے گلام حضر جو ہے سعودی عرب میں تھے لیکن وہ ابھی اس سمعہ پاکستان میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جالد انڈیا میں بھی آنے والے ہیں جیسے کہ دوستو آپ سبھی لوگ اچھے جانتے ہیں کہ ان کے بچے ہیں وہ سیمہ حضر کے پاس ہیں لیکن ابھی تک ان کو باپس نہیں مل پائے ہیں اور ابھی آپ نے جو ویڈیو میں دیکھا سوریہ برما کا ویڈیو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں پر آئیے میرے پاس ایک سے ایک اچھا وکیل ہے آپ کے بچے میں باپس دلا کر دوں گا جیسے کہ دوستو ابھی اپنی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا لیکن دوستو میں آپ سب بھائی جو کو بتا دوں آج کا جو ویڈیو ہے سوریہ برما کا کافی ادھا امپورٹنٹ اور کافی ادھا خاص ہونے والا ہے تو آج کا ویڈیو پورا لاش تک دیکھیں آج کی ویڈیو میں کافی اچھی اچھی جانکاری انہوں نے بتائی ہے تو بینہ کسی لیے کہ ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فراغیں بات کرتے ہیں بھارت آئیں گے تو اس میں آپ کا کیا یگدان رہے گا دیکھئے میں نے جب شروع سے ہی میں نے بتایا ہے گولام ہیدر اپنے دیش آ چکے ہیں بھارت میں سواگت کے لیے میں ہوں پورا بھارت سواگت کر رہا ہے ہر سماد سواگت کرنے کے لیے تیار ہے اس کا اور میں ابھی ان کی ویڈیو آئی ہے ان کی ماں بھی بیمار ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ کافی چیلنوں نے یہ گولام ہیدر کی بات رکھی ہے اور کانون کے دہرے میں اپنا وہاں سے ویڈیو کرا ٹھیک ہے اپنے ف آئی آر درد کر آ کے اپنا ویڈیو اپلائی کر بھارت میں ہم سواگت کرنے کے لیے تیار ہیں لکھ بولتا ہے کہ میں گور لے لیا ہوں میں تو نہیں دوں گا وہ نادانی بدھی جسے کہتے ہیں نا وہ نادانی بدھی گلتی تو اس نے ہو چکی اس نے اور اس کو بھگتنا پڑے گا سیما کو بھی سچین کو بھی اپی سنگھ کو گلتی تو ہو چکی ہے سب پورے بھارت پوری جنتہ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے گلتی تو کر دیا ہے بہت اچھے بن رہے ہیں کہ چلو چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن ان کو پتہ ہے انجام کا پتہ ہے جب گولام ہیدر بھارت کے اندر آئے گا اپنے بچوں کی لڑائی لڑے گا اس کے اس کے بچے ملیں گے اور تین تینوں کا خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی میڈم دیکھئے سنو انسان کہیں بھی کہ ایک پاکستان کی بات دنیا میں چلتی ہے پوری دنیا کے اندر چلتی ہے یا کوئی کسی بھی دیس کی بات چلتی ہے یا ہمارے تو ایک بات ایک انسان کی آتی ہے ایک انسانیت کی بات رکھونا ایک انسان کے درد کی بات رکھونا پتہ کی ایک میڈم ہاں میں چینل کے بعد پتہ ایک پتہ ہوتا میڈم سینہ ٹھوک کے کہو میں ایک پتہ ہوں ہر انسان ہر مرد کہے میں ہاں ایک پتا ہوں گلام حیدر کو میں نے جذبہ باڑا جذبات دکھائے اس نے اپنی ساری میں نے کہہ دیا میں ہی ہم تیرے ساتھ ہیں پورا بھارت تیرے ساتھ ہے سرکار تمہارا سوالت کر رہی ہے آؤ وکیل ہے تمہارے ہمارے وکیل اتنے اچھے اچھے وکیل ہیں سب تمہارا کیس نہیں نہیں لے تیار بیٹھے ہیں کوئی دکت نہیں دیکھئے قانون ہمارے جزد ہمارے وکیل ہمارا قانون ہمارا سویدان سب کو پتا ہے ٹھیک ہے کہ الیگل طریقے سے ہمارے بھارت میں بیٹھی ہے کوئی دکت نہیں لیکن کیا کوئی اس سے جب لڑائی لڑے گا لڑے گا کون اس کا ایک باپ بچوں کے لئے لڑے گا باپ ہی لڑے گا تو میں تھوڑی لڑے سکتا ہوں بھارت آئے گا اپنی لڑائی لڑے سنو بھارت ساتھ دے گا ہر انسان ساتھ دے گا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تلاک نہیں نہیں ہے تو یہ ساتھی کو کائسا مانا جائے گا کس کی ساتھی کی سیما ہے در کی کس کے ساتھ سچین کے ساتھ کس نے کہا اس کی ساتھی ہو گئی ارے میڈم یہ کھا ساتھی دکھاؤنا کوئی پرمان دکھاؤ کوئی پروف دکھاؤ کوئی شاٹیفکٹ دکھاؤ کوئی آدھارکار دکھاؤ کوئی کس تو دکھاؤنا دکھاؤ ساتھی ارے بھدو بنانے کا لوگوں کو بے کوب بنانے کا ایک طریقہ انہوں نے اپنایا ہے بھارت کی جنتہ پاگل نہیں تھی سب کچھ سمجھ چکی ہے پہلے بھی سمجھ چکی تھی میں کہتا ہوں بڑے بڑے چینل سیما سلو گوز گئی بڑے اچھی اچھی دکھا رہے ہیں ہیلو ویو پانے کے لئے اپنے کمیٹ پانے کے لئے اپنا چینل آگے بڑھانے کے لئے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں چھوٹا چینلنگ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے باپ کی بات دکھاؤو نا ایک باپ ani درد دکھاؤنا ایک باپ کی آتما دکھاؤنا ایک باپ کا سوابی مان دکھاؤنا ایک باپ کے آنسو دکھاؤنا ایک باپ کی انسانیت دکھاؤ جو ابھی تک بیچارہ چپتہ بیٹھا تھا ٹھیک ہے کوئی اچھا ایسا ہوتا نا سلو مری بات کوئی پیسے والا سلو مجب مجب سب سے پہلے سورپریہ کیا ہے ہمارا 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 دیس ہماری مٹی بھارت ماتا سب سے سورپریہ ہے اس کے بعد ہے سویدھان اپنے ہی دیس کے ساتھ گدھاری کر کے اپنے ہی وہاں پہ سنکڑ میں ڈال کے اپنے اپنے سماج کو ختم کر کے بھارت میں گسکی بیٹی ہے میڈم اگ جو اپنے دیس کا سمبان نہیں کر سکتی نا وہ کسی کا سمبان نہیں کر سکتی میں لڑائی کیوں لڑ رہا ہوں ایک باپ کی لڑائی لڑ رہا ہوں میرے کو میں نے کہا پاکستان سے جو سے ویڈیو لے گا میرا پاکستان سے کوئی لڑا دینا نہیں ہے بھارتی ہوں سنات نہیں ہوں سچا سنات نہیں ہوں اور بھارت ماں تک میں بھارت میں جن مرہا یہیں مروں گا میڈم میری سنو مرنا جینا سب نہیں ہے نا ایک دن مہت سب کی آنی ہے میری بھی آئے گی لیکن جب تک سانس ہے کوئی اچھا کر کے جاؤ اور میڈم میں نے سوچ رکھا بھائی گلام اہدر تو بھارت آئے گا تیرے بچے ضرور دلا دوں گا اتنی میری گارنٹی ہے ایک سے ایک وکیل ہے میرے پاس سب کو سلاہ لی ہے مشورہ لی ہے نے بھی تو وکیل کر رکھا ہے ارے وکیل کون سا وکیل کیا ہے اپی سنگھ نا نہیں اور بھجو عوانو کیل وہ بہت بڑا توپ ہے کہ ایک سے ایک وکیل ہے ہمارے دیش میں جو Right اپی سنگ کے بھی چھکے چھوڑائے گا سچین کے بھی چھکے چھوڑائے گا سیما کے بھی کیا ابھی 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 وہ اس نے ناٹک یہ ناٹک چل رہا ہے ہمارے دیش میں سنو وہ ایک دو اپی سنگ سچین اور یہ ناٹک جو کر رہے نا اس کو وہ دلا رہے ہیں کہنا وہ فلم مکام چلو جب اصلی فلم اس کی بنے گی نا اب اصلی فلم کب بنے گی جب گلام ایدر بھارت آئے گا نا میں دکھا ہوں گا ناستی ہو اس کو کہ کیسے ڈمروپے ناچے گی گلام ایدر اس کے بچے باپ ہے میڈم باپ کبھی چھوڑتا نہیں جندہ ہے جندہ مرانی ہے وہ ایک مضبوط انسان ہے میں نے دیکھا ایک مضبوط انسان ہے بھائی میں نے پھر بھی کہہ رہا ہوں بھارت آچرہ سواگت ہے پوری سویدہ دوں گا میرے بھائی میرے دوست پوری سویدہ دوں گا بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ہندوستانی ہوں انڈین ہوں لیکن میں نے سمرتن کس کا کیا ہے سمرتن ایک باپ کا کر رہا ہوں اس سے رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے کوئی کسی سے کوئی نہیں کوئی مذہب نہیں کوئی دنیا میں کوئی میرے لئے کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک باپ اپنے بچوں کی آکے لڑائی لڑے اور اپنے بچے خوشی خوشی لے کے جا میرے بھائی کچھ نہیں ہے چھوڑ اس کو اپنی جو تیری پتنی ہے ٹھیک ہے وہ تمہاری ہی ہے سچین کی تو کبھی جندگی میں ہوئی نہیں سکتا ہی کیونکہ اطلاق تو ہوا ہی نہیں ہے میڈم ہو گا ہی نہیں کیسے ایسے تو گھسکے کوئی دنیا کسی گھر میں گھسکے بیٹھ گی ایک پاکستانی ہمارے دیش میں گھسی بیٹھ گی دیکھے پوری دنیا سنو اور کچھ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے ہر پترکار جاگا ہے ہر ہمارا بھارت کے لوگ جاگے ہیں ہر بات انہوں نے سچے سے دل سے دکھائی ہے کہ ایک انسان کا سچ میں ایک درد ہے ایک باپ کا درد ہے میڈم کبھی سنو گھر بسنا بس کے ٹوٹ جانا اس سے پوچھو جس کا ٹوٹا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی دنیا کا کئی سے ہے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم سے دو مدد ہے ہم تیری ہمیشہ کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہوں اور سنو کئی دن سے میرا سواستہ ٹھیک نہیں تھا پھر بھی میں نے آپ کی بات رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آئے گا بھائی تیرہ سواگت کروں گا تیرے میرے پہلے بتایا ہے پردان منتری جی ہمارے سب کو لیٹر میڈم ہمارے دیش کے ہمارا دیش سے وقت ہے میں چلا جاؤں گا میں تیری انگلی پکڑ کے میں پردان منتری جی کے پاس لے جاؤں گا تیری انگلی پکڑ کے یوگی جی کے پاس لے جاؤں گا ٹھیک ہے کمیشنر کے پاس لے جاؤں گا کیا بات کر رہا ہے جب میں اپنے دیش میں ہوں تو میں سب کچھ کروں گا ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں مارا تاتر